اس وقت چین سے دو بڑی خبریں آ رہی ہیں اور دونوں خبروں کا سیدھا اثر دنیا پر پڑے گا شی جن پنگ کو چین کا راشپتی چنہ ضرور گیا تھا لیکن ہم وہ پوری طرح سے ایک تانہ شاہ بن چکے ہیں شی جن پنگ نے چین میں ایک نیا ڈیفنس قانون لگو کیا ہے وہ بھی ایسے وقت پر جب چین میں کورونا کے نئے اٹیک سے زبردست پانک ہے چین میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کو چھپانے کی جن پنگ سرکار پوری کوشش کر رہی ہے رات و رات امارتوں کو سیل کیا جا رہا ہے اور بڑی مشکل سے یہ بات باہر آ رہی ہے ایسے کٹیلے لوہے کی روٹ سے بیریکیڈنگ کی جا رہی ہے اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ پیٹ تک کٹ سکتے پھر بھی اگر کوئی نکلنے میں کامیاب ہوا تو اس کو پکڑ کر نئے بنے ڈیٹیشن سینٹر میں ڈال دیا جا رہا ہے چین سے بہت کم ہی تصویریں باہر وائرل ہو رہی ہیں چین کے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا گیا وہاں کی لوکل سوشل میڈیا پر ایک ایک پوسٹ پر نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ چین میں ایک میسیج زبردست وائرل جس میں شین یانگ کا ڈاکٹر چین کو وارننگ دے رہا ہے بتا رہا ہے جو کرونا کا نیا اسکوین آیا ہے وہ چین میں بے غابو ہو چکا ہے سو گناہ سے زیادہ کیسے سامنے آ رہے ہیں جو کچھ چین کے ڈاکٹر لی وین لیانگ کے ساتھ ہوا ویسے اس ڈاکٹر کے ساتھ نہ ہو اسی لیے ڈاکٹر کی فوٹو جاری نہیں کی گئی ہے مگر وہ کیا کہہ رہا ہے وہ ہم آپ کو ضرور سنا سکتے بھروں سے باہر مت نکلو ماہ ہماری بہت ہی خطرناک ہے یہ بہت تیزی سے فیل رہا ہے اور اس کے لکشن بہت خطرناک ہے کئی بار ٹیسٹ کرانے کے باوجود وائرس پکڑ میں نہیں آ رہا ہے ایک وجرگ مہلہ کا تین چار بار ٹیسٹ کیا گیا تب کہیں جا کر اس کی ریپورٹ پوزیٹی وائی اس مہلہ میں ایروپ میں پھیلے نئے قسم کا وائرس ملا ہے مجھے لگتا ہے یہ میوٹیٹڈ سٹین ہے بہت بہت خطرناک ہے کل اسپطال میں دو مریج آئے دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے لیکن دونوں میں ہی نیا سٹین ملا ہے چاہے لیکن دوسرے کو بہت خطرناک ہے پیشنے نے دونوں میں بہت خطرناک ہے چاہے لیکن دونوں میں جانتے ہیں جانتے ہیں جن کا دلیان شہر ہے جہاں پر جگے جگے بی بی آئی کے پہنی ہوئی تھیم بلڈنگ سیل کر رہی ہے ملکل ایسی تسویریں ایک سال پہلے وہاں میں دیکھی گئی تھی دلیان میں اب تک ہزار سے زیادہ کورونا کے نئے سٹین کے کیسز سامنے آ چکے ہیں امارکوں کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے شہر کے باہر جانے والی بسوں کو بند کر دیا گیا ہے اندر ٹیکسی اور وہ سب پین ہو گئے ہیں بینہ ٹیسٹ اور انومتی کی شہر چھوڑنا منع ہے نئے اسپطالوں کو تیار کیا جا رہا ہے بیجنگ سے ڈاکٹرز کی بڑی ٹیم گلیان پہنچ گلیان میں کسی بھی وقت ٹوٹل لاؤکڈاؤن لگ سکتا ہے بیجنگ میں بھی ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا ہے وہ کی نئے سپرین کی گیس بیجنگ میں بھی ریپورٹ کیے گئے گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کورونا کا نئے سپرین بلڈ کلوٹنگ کر رہا ہے جس سے سیدھ ہارٹ اٹیک آ رہا ہے چین میں نئے میوٹیڈڈ کورونا سے تہشت پڑتی جا رہی ہے اور کسی وہ ویکسین کا انتظار ہے جنپنگ نے ویکسین کسے لگے گی کیسے لگے گی اس کے آرڈر جاری کیے گیا وہ جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ جان لینے کے لیے زیادہ لگتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق چین میں سات سال کے اوپر کسی بھی ویکسین کو ویکسین نہیں لگی اگر کوئی بیوار ہے تو اس کو بھی ویکسین نہیں لگی گائیوٹیز بلڈ پریشر جیسی بیواری ہے تو بھی ویکسین نہیں لگی سیدھے شبتوں میں کہیں اگر آپ کی عمر 18 سے 69 کے بیچ ہے اور آپ پوری طرح سے پٹھ گئے تو ہی ویکسین کی نوز میں نہیں ایسا لگ رہا ہے چین کی ایک وینس پارٹی کو سیدھے سٹیزن کی کوئی پرواہ نہیں کی چین میں دبی آواز میں پوچھا جا رہا ہے چین کے راشتراتی شی جنپنگ تو سٹ 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 کی سال کی کیا ان کو بھی ویکسین نہیں لگے گی چین میں شی جنپنگ جو چاہیں گے وہی ہوگا اور اب ان کو چین میں کوئی روک نہیں سکے گا کیونکہ جس سینہ پر چین اتراتا تھا جس پی ایل اے کو کمیونس پارٹی کی سینہ کہا جاتا تھا وہ اب شی جنپنگ کی پرسنل ملٹری بن گئی ہے پشلے سال 26 دسمبر کو چین کے سمدھان میں اہم بدلاب کیے گئے چین کے دو پرانے آرٹیکل کو ہٹا دیا گیا چھے نئے انوچھے جوڑے گئے چوون آرٹیکل میں سنشوڑن کیے گئے اور نیا ڈیفنس کانون تیار ہوا جس نے جنپنگ کو چین کا سروچ شکتشالی تانہ شاہ بنا دیا کیونکہ چین کی سینہ کو کہاں ڈیپلائے کرنا ہے کس دیش پر حملہ کرنا ہے یا چین کے اندر سینک کاربائی کرنی ہے اس کا فیصلہ اب 35 سدسے کا کاؤنسل نہیں لے گا بلکہ سی ایم سی خود کرے گی اور سی ایم سی کے ادھیکش خود شی جنپنگ ہے سب سے پہلے سمجھ یہ سی ایم سی آخر ہے کیا سنٹرل ملٹری کمیشن پیل اے کو کنٹرول کرنے والا پینل ہے اس کے ادھیکش جنپنگ ہے اور باقی چھے سدسے چین کے نئے خانون کے مطابق اب سینہ وہی کرے گی تو صرف جنپنگ کہیں گے جیسے پہلے دیش کی نہیں راجہ کی سینہ ہوا کرتی تھی ویسے ہی اب چین کی نہیں جنپنگ کی سینہ ہوگی جب سے جنپنگ چین کے راشفتی بنے ہیں تب سے سینہ کو جنپنگ کی بھکتی کرنا سکھایا جا رہا ہے پیپل لیبریشن آرمی جنپنگ کی سب سے بڑی طاقت ہے اور سب سے بڑا ڈر بھی جنپنگ کو ایک بات اچھی طرح سے معلوم تھی جب تک ان کی مٹھی میں سینہ رہے گی تب تک ان کی تانہ شائی چلے گی اسی ڈر کو نئے قانون سے دور کیا گیا ہے دوزار تیرہ میں سکتہ سمالتے وقت جنپنگ کے پاس تین پت تھے چین کے راشفتی چین کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور چائنی سینہ کی کمانڈر کا اس کے بعد انہوں نے خود کو نیا ٹائٹل دیا پارٹیز کوڈ لیڈر اس کے بعد ایک کے کر کے جنپنگ نے سارے پتوں پر قبضہ کرنا شروع کیا خاص کر سینہ سے جڑی ہر ایک کمیٹی میں خود کو ہیٹ بنایا ابھی جنپنگ سی ایم سی کے چیئرمن ہے راشتیہ سرکشہ کمیشن کے چیئرمن ہے نیشنل ڈیفنس اینڈ ملٹری ریفارم کے لیڈر ہے انٹرگریٹڈ ملٹری اینڈ سیویلین ڈیولپنٹ کے چیئرمن ہے تائیوان افیوئر گروپ کے لیڈر ہے انٹرنیشنل سرکشہ اور انفرمیشن کے اتھاکش ہے ویدیش نیتی ماملوں والے گروپ کے لیڈر ہے جنپنگ چین پر فل اینڈ ایلون کنٹرول چاہتے ہیں نہ ان کو اپنی آلوچنا پسند ہے نہ ہی کسی کی اوچی آواز سن سکتے ہیں اسی کا تازہ ادھارن جیک ماں ہے جو کمیونس پارٹی کی آلوچنا کے بات سے لا پتا ہے جیک ماں کہاں ہے زندہ ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ایسا نہیں ہے جنپنگ کا کہہر جھیلنے والے جیک ماں پہلے ویکتی ہے ریل سٹیٹ ٹائکو رین جی کی آنگ نے کورونا پر جنپنگ کی آلوچنا کی تھی بیان کے بعد قائب ہو گئے پھر ایک دن ان کو سامنے لاکر اٹھارہ سال کی سزا سنا دی گئے انٹرپول کے پورچی مینگ بھونگ وی سال دوہزار اٹھارہ میں ریسے میں طریقے سے لا پتا ہو گئے تھے معلوم پڑا جنپنگ نے ان کو اگوہ کروایا تھا فلحال تیرہ سال کی سزا کات رہے ہیں چین کے سائنٹسٹ جیان کوئی کبھی کمیونس سرکار نے عیسائی پادری وانگ گی نے دھارمک ازادی مانگی تو ان کو نو سال کی سزا سنائے گئی اسی لسٹ میں اب جیکما بھی شامل ہے جنپنگ چین میں جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن چین کے باہر کچھ بھی کرنے کے لیے ان کو سینہ پر پورا کمانڈ چاہیے تھا جسوہ مدھان میں نئے بدلاف سے ان کو مل گیا جنپنگ اب اپنی سینہ طاقت آزمانا چاہتے ہیں فل کنٹرول آنے کے بعد ان کی نگاہیں تائیوان پر ہیں جنپنگ جانتے ہیں اگر تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ سے ٹکر ہوگی اور یہی چین کا پلان ہے چین کا تھنگ ٹینک چاہتا ہے چائنیز فوج امریکہ کے ساتھ چھوٹی جنگ لے تاکہ وہ امریکہ کا ایکشن اور ری ایکشن جان سکے اس کے بعد وہ اپنا بگ پلان لانچ کرے گا اتحاس کا واہ ہے 1950 کا تشک میں ماؤ نے سینہ کتم پر چین پر شاسنگ کیا تھا آپ جنپنگ سینہ کتم پر چین کے باہر شاسن کرنا چاہتے ہیں جنپنگ کی اتانہ شاہی دنیا میں مہاید کی دستک دے رہی ہے اور آئیے اب دیکھتے ہیں سپر ہنڈڈ